to begin with it's a positive step اب آپ نے خود دیکھا کہ منسٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں جی کہ ہم نے پنتالیسو سی سی کی گاڑی واپس کر دی میرے ان دوستوں سے جو ٹویٹ کر رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ نے یہ ٹویٹ کر دے کہ پنتالیسو سی سی کی گاڑی میں نے واپس کر دی تو آپ نے پہلا تو غلطی مان لی کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ اٹھارہ سو سی سی کی تھی اور آپ پنتالیسو یوز کر رہے تھے آپ کے اوپر نیپ کا کیس تو بن سکتا ہے نا سیدھا سیدھا دوسرا اچھے لوگ بھی ہیں میں مجھے نام لینے میں حرج نہیں جو سپیشل سیکریف فائننس ہیں وہ بیچارے چھ سو ساٹھ سی سی گاڑی میں آتے گھر سے آتے جاتے ہیں ان کی انگیجمنٹ کے لیے وہ سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں جو رولز ان کو علاو کرتے ہیں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہوئے جو فارمر پنجاب کے چیف سیکریف تھے وہ بھی اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ گھر سے جانے کے لیے ایسا نہیں کہ ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اماندار بھی لوگ بھی لیکن ایک جو چیز تمام پرنسپل اکانٹنگ آفیسر جو فیڈل سیکریٹری جو رولز یہ کہتے ہیں کہ جو پرنسپل اکانٹنگ آفیسر ہے وہ سیٹیفائی کرے گا کہ اس کی ڈیویجن کے اندر کوئی بھی گاڑی مسیوز نہیں ہو رہی تو I'm sorry to say تمام غلط سیٹیفکیٹس دے رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ کون سی گاڑی ہیں کہاں پر مسیوز ہو رہی ہیں سب کا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کچھ گاڑی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کی گاڑی ہے کدھر جائے ہیں ہمیں تو نمبرز بن کے یاد ہوتے ہیں کہ کون سی گاڑی میں کس کون لوگ کیونکہ وقت کب ہے میرے خیال میں ایک وہ نظر پرائیم سی صاحب نے جب یہ اپنی میز انناؤنس کی تو انہوں نے اس کے حوالے سے کیا کہا کتنی بجت ہوگی ذرا دوبارہ سنتے ہیں وزیر خزانہ نے جو بجت جو کی ہے بتائی ہے سنانہ جو ہوگی وہ دو سو ارب روپے کی بجت ہوگی آپ نے سنا کہ پرائیم سی صاحب فرماری تھی کہ وزیر خزانہ نے ان کو بتایا کہ دو سو ارب روپے کی بجت ہوگی اگر یہ کفائی شہر کے تمام جگنامات ہیں وہ امپلیمنٹ کر بھی جاتے ہیں میرے یہاں پر کچھ ریزرویشنز ہیں یہ نمبر مجھے تھوڑا سا اگزیجرریٹڈ لگ رہا ہے یہ نمبر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو یہ نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی بنی تھی اس نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو رننگ آف تا سیول گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو سیونگز ہوں گی کتنی سیونگز وہ پچھ پن ارب روپے کی وہ سیونگز اپنی رپورٹ میں دکھا رہے ہیں ایک چیز اور دوسرا یہ کہ اگر وہ پچھ پن ارب کی سیونگز دکھا رہے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ میرز اناؤنس کیے تھے اس میں جو ریکمنٹ کیے تھے جو پرائیم منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں اس میں سیلیکٹڈ جو ہے وہ نمبر انہوں نے میرز لیے ہیں وہ تمام میرز انہوں نے اناؤنس نہیں کیے تو پچھ پن ارب روپیہ بھی یہاں پہ زیادہ ہے تو دوسرا ارب کی یہاں پہ مشکل ہے دوسری ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے جو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ کی اوپر وہ یہ کہ ہو سکتا کچھ ایسے کٹس لگا دیے جائیں جیسے دیفنس کے اوپر ہے یہ سیول گورنمنٹ کی بات ہو رہی دیفنس کی طرف سے جو سیونگ آئے گی اس میں ایڈ اپ ہوں گی تو یہ جو پچھ پن ارب کا نمبر ہے جو کہ کمپلیٹلی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا یہ سیولین سائٹ کے بجٹ میں سے اور جو آپ دیفنس کی بات کی نا کہ نون کومبیکٹ پر پندرہ فیصد کٹ کی بات ہو رہی تھی تو یہ سوال ہوا بھی پرائم نیسٹر سے تو انہوں نے کہا کہ اس سوالے سے جو افاجر پاکستان کی طرف سے بڑا مصپت جواب ہے لیکن کچھ اس کے اندر ایک کنڈ ایڈکشن جس طرح انہوں نے ٹھیک ہے بلکل بین کر دیئے کہ کوئی بھی جو وزیر ہے یا کوئی بھی سرکاری افیشل ہے وہ فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس میں سفر نہیں کرے گا اور دوسری طرف اسی وقت جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کمر زمان کائرہ نے سرگوشی کی پرائم نیسٹر کے کان میں اور پھر انہوں نے کہا کہ جو فورن منیسٹر ہیں بہت زیادہ یہ وزٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا خرچہ اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پر آور جو کانسٹ کرتا ہے یہ انہوں نے کہا کہ جو سات ہزار سے بارہ ہزار ڈالر پر آور کانسٹ کرتا ہے جو کانسٹ انہوں نے نکالی جہاز کی وہ منیمم ایک لاکھ تین تیس ہزار ڈالر اور میکسیمم دو لاکھ نو ہزار ڈالر کے بیس گھنٹے کے لیے وہ جہاز استعمال ہوا اس میں جو ائر سپیس اور پارکنگ جو فی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں اگر آپ بزنس کلاس اور فرس کلاس سے بھی سفر کر لیتے تو اس کا کوئی یہ فریکشن آف بنتا تو یہ بھی تھوڑی سی میرے خیال میں کنٹیڈکشنز ہیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ چیز چھپ نہیں سکتی اگر آپ دو نمری کریں گے تو وہ بھی لوگوں کو پتا چاہیں